پیسوں کی 20 فیصد واپسی اور ری فنڈ کے لیے پرائیوٹ سکولز کو 31 دسمبر کی ڈیڈلائن فیصے واپس نہ کرنے والے سکولز کی ریجسٹریشن محتل کر دیں گے صوبائی وزیرہ تعلیم کی وارننگ سابزہ کو کم تنخواہیں دینے والے سکول کی ریجسٹریشن بھی محتل ہوگی گرمیوں کی چھٹیوں کی فیصوں میں سے 50 فیصد آئندہ فیصوں میں ایجسٹ ہوگی فیصے ری فنڈ کرنے پر پرائیوٹ سکول پانچ فیصد اضافہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر مراد راس کی گفتگو بہبود عبادی پنجاب کے ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری پنجاب حکومت کا باعث اصلاح میں بہبود عبادی کے کانٹریکٹ ملازمین کی مدت ملازمت میں توسیق کا فیصلہ کانٹریکٹ پر بھرتی 3596 ملازمین کی مدت ملازمت میں توسیق اسمبلی وزیراعلا کوئی سال مہکمہ بہبود عبادی کی پنجاب اسمبلی میں مہکمانہ ریپورٹ جمع پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کا معاملہ وفاق کے بعد پنجاب میں بھی بڑے بریک تھو کا امکان معاملات افعام و تفہیم کے ساتھ حل کرنے پر اتفاق حکومت اور آپوزیشن کے درمیان آج مذاکرات ہونے کا امکان حمزہ شہباز نے مشاورت کے لیے پارلیمانی پارٹی کا اچلاس طلب کر لیا سنسلی کے سیاسی میچ میں کھلاڑی کا چھکا لگا کر جیت پی پی ایک سارسٹ زمنی الیکشن میں نون لیگ اپنی جیتی ہوئی نشست ہار گئی پی ٹی آئی کے ملک آسد کھوکر سترہ ہزار پانچ سو ناسی ووٹ لے کر کامیاب مسلم لیگ نون کے رانہ خالق قادری سولہ ہزار آٹھ سو بانوے ووٹ لے کر ہار گئے پی ٹی آئی کارکنوں کا جشن ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے گھر ڈانس کا بھی مزاہدہ کھلاڑی کپتان پر واری ملک آسد کھوکر نے اپنی جیت قائد کے نام کر دی کہتے ہیں میرا امتحان شروع ہو گیا مجھے اب حلقے میں خدمت کرنی ہے اجاز شہدری کی خاجہ ساد رفیق پر تنقید کہا لوہے کا چنا ریت کی بوری سے بھی ناقص ثابت ہوا لیگی قیادت چولی ڈکیتی میں ملوث ہے پائی پائی کا حساب لیں گے امہ ڈار بولے زمنیل ایکشن میں جیت تبدیلی کا نتیجہ ہے نیپ میں شیر کی حقیقت سے عوام باخبر ہیں پی پی ایکس آرسٹ میں مسترد ووٹوں کی تعداد زیادہ ہے نون لیگ کے رانہ خالق قادوی کی ریٹرننگ آفیسر کو ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لیے درخواست ملک حسد خوکر کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری نہ کرنے کی استعداد کمپنیز تشکیل دے کر اور پر کشش تنخواہوں پر افسران کی تائناتی کو سیاسی رشوت کے طور پر استعمال کیا گیا یوروکریسی پر سیاسی اشرافیہ کے اثرات گوڈ گوورنس کے لیے موت کی گھنٹی ہے افسران کی تائناتی سے سیول سرویس کے ڈھانچے کو نقصان پہنچا سیاسی طور پر نواز کر افسران کی وفاداری حاصل کی گئی پبلک سیکٹر کمپنی سے متعلق سپریم کورٹ کا عبوری حکم نامہ جاری الڈی اے بجٹ کی منظوری کے لیے تیار وزیراعالہ کے زیر صدادت گوورننگ باڈی کے چلاس میں منظور لی جائے گی الڈی اے کا بیس عرب واسہ کا سولہ عرب اور ٹیپا کا ایک عرب رفعہ کا بجٹ پیش کیا جائے گا تین ہفتے قبل وزیراعالہ نے بجٹ مسترد کیا تھا ایورجنسی میں آنے والے مریضوں کا خیال رکھنا ہاسپیٹل کے عملے کا فرض ہے مریض کو خون لگاتے وقت اسے چیک کرنا ضروری ہے سبائی وزیراعالہ صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں سیمینار سے خطاب سات سو ستتر افراد کی غیر قانونی بھرتیوں کا کیس آصف ہاشمی کے جرڈیشل ریمانڈ میں سات روز کی توسیع اعتصاب عدالت کا 21 دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم آصف ہاشمی نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا نئے پروسیکیوٹر